موسیقی اسلام علیکم ناظرین فو ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے میں ہوں ماس فاروخی اور پیش خدمت خبرنامہ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر رہیتو بندو کی رقم جاری کرنے الیکشن کمیشن نے دکھائی ہری جنڈی ہری شراؤ نے اعلان کیا کہ پیر کے دن کسانوں کے اکاؤنٹ میں ہوگی رقم جمع کانگریس کے چھیک گارنٹیوں کو کابینہ کے پہلے ہی اجلاس میں دی جائے گی منظوری اختیار میں بے روزگاروں کے مسائل حل کیے جائیں گے راہول اور پریانکا گانڈی کی انتقابی مہم بی آر ایس اور کانگریس ایک ہی سکھے کے دو رخ اختدار میں آتے ہی مسلم تحفظات کو قتم کر دیا جائے گا انتقابات انتہائی اہمیت کے حامل موڈی اور امیشا کے روڈ شوز اور جلسے عام مجلس کے امیدواروں کی مہم میں زبردست جوش و قروش صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی مختلف حلقوں میں طوفانی مہم اور اکبر اویسی کا حلق نام پلی میں روڈ شو ہیدر آباد اور تانڈور میں بی آر ایس لیڈر کے مکان اور پرانے شہر میں بھی باس تاجرین کے مکانات پر محکم انکم ٹیکس کے دھاوے اور سنگارڈی میں تین کروڑ روپے مالیت کا گانجہ ضبط دو ڈرائیورز ایک کلینر گرفتار اور دو کاریں بھی ضبط کر لی گئیں ٹاسٹ پورس اور سنگارڈی رورل پولیس کی کاروائی جہری جہری میاور اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جونری آرڈس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے پندرہ ہزار سے زیادہ کے ڈیزائن سموجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جونری کہیں اور نہ ملے ہر 916 ہال مارک جونری پر نو میکنگ چارجز لو وی سٹیج کے ساتھ جہری اپنی زندگی کے خوشگوان لمحوں کو سجائیں ایکی کوہنیور بینکٹ ہال کے ساتھ منگنی شادی والیما پوہدے پارٹیز اینیورسٹری جیسے دگر تقریبات کے لیے فلی ائر کنڈیشن میں دلہ اور دلہن کے لیے سپریٹ ہال 700 لوگوں تک کے بہترین گنجائش qualified trained management experience and dedicated staff وسی اور سیکیور پارکنگ لیڈیز اور جینڈز کے لیے دو دو لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق booking packages ایکی کوہنیور بینکٹ ہال ٹولی چوکی ہائیدراباد ازیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلیٹس ہائیدراباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکھے جیسے ماوین 1 بنجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 ماوین گارڈن ٹاور سالرجنگ کولونی ٹولی چوکی ماوین ہائیٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیکپیٹ مین روڈ ماوین ڈیزائر مرادنگر مہدی پٹنم ماوین فیموس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماوین پل اور ماوین ایویو سوریا نگر کولونی ٹولی چوکی ماوین مہارجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ نیسائٹ رتنہ دیر سپرمارکٹ شیکپیٹرو ٹولی چوکی ہیدرباد اب خبر ہے تفصیل سے مرکزی الیکشن کمیشن نے بی آر ایس پارٹی کو بہت بڑی راحت دیتے ہوئے انتقابات سے قبل رائیتو بندوں کی رقم کو کسانوں کے اکاؤنڈ میں جمع کرانے کے لیے ہری جھنڈی دکھائی ہے واضح رہے کہ انتقابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد اس اسکیم کی رقم کو جاری کرنے سے روک دیا گیا تھا تاہم جمعہ کی رات کو الیکشن کمیشن نے رقم کسانوں کے اکاؤنڈ میں ڈالنے کی اجازت دے دی ہے مرکزی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے بی آر ایس پارٹی کو بہت بڑی راحت ملی ہے واضح ہے کہ بی آر ایس پارٹی مسلسل الیکشن کمیشن سے نمائندگی کرتی آ رہی تھی کہ ربیع موسم کے لیے رائیتو بندوں کی رقم جاری کرنے کی اجازت دی جائے ریاستی وزیر حریف شراؤں نے کہا کہ پیر کے دن صبح فون بجنا شروع ہو جائیں گے کسانوں کے اکاؤنڈ میں رقم جمع ہونا شروع ہو جائے گی کانگریز نے بہت کوشش کی لیکن بھگوان نے بی آر ایس کا ساتھ دیا کل ان کانگریز کمیٹی کے سابق صدر راہل گاندی نے عوام کو بھروسہ دلایا کہ کانگریز کے چھے گیارنٹی کو کانگریز حکومت کی پہلی کابینہ کے اجلاس میں منظوری دے دی جائے گی عادل آباد میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برسر اختیدار آتے ہی کابینہ میں چھے گیارنٹیوں کو منظوری دے دی جائے گی چھے گیارنٹی قانون بن جائیں گے انہوں نے عادل آباد میں عوام سے ایک لڑکی کو اسٹیج پر طلب کرتے ہوئے لمبڑا زبان میں بچی کے ذریعے کانگریز کے چھے گیارنٹی کو پڑھوایا لڑکی نے چھے گیارنٹی کو پڑھ کر سنایا کلین کانگریز کمیٹی کی لیڈر پریانکا گاندی نے کہا کہ کانگریز اختیدار میں آتے ہی بے روزگاروں کی مشکلات ختم ہو جائیں گی انہوں نے مختلف پروگراموں کے دوران جلسے عام اور روڈ شو میں حصہ لیا پریانکا گاندی نے روڈ شو کے دوران لمبڑا قواتین کے ساتھ مل کر رخص کیا انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کانگریز کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں انہوں نے کانگریز کا نعرہ بھی لگایا مارپو کا والی کانگریز را والی جائے تلنگانہ کا بھی نعرہ لگایا تلنگانہ کے وزیر اور بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کیٹی رامرہوں نے راہل گاندی کو بے روزگار خرار دیا ہے ہیدرابد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ دوہزار چودہ میں راہل گاندی اور ان کی پارٹی اپنی ملازمت سے محروم ہو گئے تھے آج انہیں بے روزگاری کیوں یاد آ رہی ہے کیٹی آر نے سوال کیا کہ کیا راہل گاندی نے کبھی ایک بھی انٹرنس ٹیسٹ لکھا ہے کیا راہل گاندی نے کوئی ایک دن کسی خانگی یا کمپنی میں یا کسی دوسرے مقام پر ملازمت کی ہے راہل گاندی صرف بیان بازیاں کرنا جانتے ہیں بعد میں کیٹی آر نے کامہ ریڈی میں روڈ شو میں حصہ لیا اس موقع پر عوام کی بڑی تعداد موجود تھی کرنے کی اپیل کی کیٹی آر نے سابق وزیراعظم پی وی نرسی ماراو کی بیجزتی اور احانت کا الزام لگاتے ہوئے راہل گاندی پریانکا گاندی اور کانگریس پارٹی سے کہا کہ وہ اس کے لیے قوم سے معذرت خواہی کریں انہوں نے کہا کہ کانگریس نے نرسی ماراو کی موت کے بعد بھی توہین کی ہے وزیراعظم نرندر مدین تلنگانہ میں برسر اختیدار بی آر ایس اور اپوزیشن کانگریس کو ایک ہی سکھے کے دور قرار دیا اور کہا کہ بی آر ایس اور کانگریس دراصل ایک ہی ہیں وزیراعظم بی جے پی کے انتقابی مہیم میں اس سالے نے تین دن کے دورے پر ہفتے کو ہیدر آباد پہنچے انہوں نے حلقہ اسمبلی کامہ ریڈی اور محش ورم میں دو بڑے جلسوں سے خطاب کیا محش ورم میں انہوں نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی کے سربراہ اور ریاست کے وزیراعظم چندر شکر رو کی سیاسی شروعات کا کانگریس سے ابتدا ہوئی ممنون سنگھ حکومت میں وزیر بھی رہے تشکیل تلنگانہ کے بعد انہوں نے اس وقت کی صدر کانگریس سونیا گاندی کا آشیرواد بھی لیا نرندر موڈی نے کہا کہ دراصل بی آر ایس اور کانگریس کو شکست دینے کی اہل بی جے پی ہی ہے انہوں نے بی آر ایس اور کانگریس کے تعلقات کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس سے منتقب ہو کر ارکان ایس ایملی بی آر ایس میں شامل ہو جاتے ہیں اس طرح کانگریس کو ووٹ دینے کا مطلب بی آر ایس کو ووٹ دینا ہے انہوں نے حلقے محشورم سے بی آر ایس امیدوارا اور وہ ریاستی وزیر کا ذکر کیا جسے عوام نے کانگریس امیدوار کی حیثیت سے منتقب کیا تھا لیکن منتقب ہونے کے بعد وہ بی آر ایس میں شامل ہو کر وزیر بن گئی انہوں نے کہا کہ محشورم میں بارش کے سبب کئی علاقے پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور کچھ علاقوں میں پینے کا پانی بھی نہیں ملتا کامہ رڈی میں انہوں نے اپنے خطاب کے دوران بی آر ایس اور کانگریس پر خوشامت پسندی کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ ایک طبقے کی خوشامت میں مصروف رہتے ہیں بی جے پی ہی ان دونوں جماعتوں کا صحیح متبادل ہے وزیر اعظم اتوار کو مختلف ازلا کا انتقابی دورہ کریں گے پین کو وہ ہیدرباد میں روڈ شو کریں گے بی جے پی کی انتقابی مہم میں بی جے پی کے کئی مرکزی قائدین مرکزی وزراء بی جے پی ریاستوں کے چیف منسٹرز اور دیگر قائدین تلنگانہ کے دورے پر ہیں پارٹی نے یہاں اپنی ساری توانائی جھوک دی ہے بی جے پی کی پوری قیادت تلنگانہ انتقابات کے لیے ریاست میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں ایک طرف ویسی فوبیا آساب پر سوار ہو گیا ہے تو دوسری طرف مسلم تحفظات کو قتم کرنے کی بات کی جا رہی ہے مرکزی وزیر داخلہ امیشہ نے تلنگانہ اسیملی انتقابات کو ریاست کی عوام کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیشہ نے کہا کہ طویل جد و جہد کے بعد تلنگانہ حاصل ہوا ہے دس سال کی موجودہ حکومت نے فازل آمدنی والی ریاست کو مقروض کر دیا ہے کسان نوجوان دلیت پچھڑے طبقات حکومت سے مایوس ہیں تلنگانہ کے مستقبل کو لے کر شبہات پائے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کو تلنگانہ کے بہتر مستقبل کے لیے بی جے پی کو ووٹ دینا چاہیے بی ایل ایس پاٹی کی رکن کانسل کے قویتہ نے مرکزی وزیر داخلہ امیشہ کو جھوٹوں کا بادشاہ قرار دیا ہے روڈ شوک پروگرام کے دوران انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت سرکاری اداروں کو فروخت کر رہی ہے وہ نظام شگر فیکٹری کس طرح کھولیں گے ان کی بات پر کون اعتماد کرے گا انہوں نے کہا کہ ہمارا قاندان صرف چار لوگوں کا نہیں ہے بلکہ چار کروڑ کی تلنگانہ عوام کا ہمارا قاندان ہے بی جے پی تلنگانہ کی عوام میں نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ عوام نفرت چاہتی ہے یا ترقی چاہتی ہے اس کا فیصلہ کریں اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی ادیتیانات ان دنوں تلنگانہ میں انتخابی مہم میں مصروف ہیں خاص طور پر گوشہ محل میں انتخابی مہم چلاتے ہوئے انتہائی شرنگیز تقریر کی انہوں نے کہا کہ بی جے پی اختیار میں آتے ہی ہیدر آباد کا نام تبدیل کر کے اسے بھاگیا نگر کر دیا جائے گا یوگی نے اپنی حکومت میں جس طرح بلڈوزر کا استعمال کیا ہے اس طرح گوشہ محل کے علاقوں میں جگہ جگہ پر بلڈوزر کو ٹھہرا کر اس کا استقبال کیا گیا روڈشو کے دوران وہ انتہائی شرنگیز نارے اور گانے باجے بجاتے ہوئے گئے ہیں راول گاندی کے تلنگانہ دورے کے پیش نظر نظام آباد اور بودن میں پوسٹرز کی حلچل دیکھی گئی راول گاندی اور ریون ترنڈی کے تصاویر کے ساتھ تلنگانہ کے لیے قربانی دینے والے جہدکاروں کا قاتل قرار دیا گیا ہے اس کے لیے کانگریز سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ایک پوسٹر میں کہا گیا ہے کہ کانگریز کو ووٹ دینے سے کرناڈک جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کیا تم کو کانگریز جیسی حکومت کی ضرورت ہے عوام سے سوال بھی کیا گیا صدر مجلس اور رکھنے پارلیمنٹ بیریسٹرہ صددین اویسی نے حلق اسمبلی یاقود پورے کے مجلسی امیدوار جعفر حسین معراج کی انتقابی مہین چلائی سلطان شاہی، خوبہ مسجد، برف کی فیکٹری، میراج ہوتل مبارک بیکٹری کے علاوہ اس کے اطراف و اقراف کے علاقوں کا دورہ کر کے مکینوں سے فردن فردن ملاقات کی اور جعفر حسین معراج کو بھاری اکسریہ سے کامیاب بنانے کی اپیل کی صدر مجلس نے گھر گھر جا کر خواتین اور بزرگوں سے بھی ملاقات کی اور مجلسی امیدوار کو اپنا قیمتی ووٹ دینے کی اپیل کی مقامی افراد نے صدر مجلس کا شاندار استقبال کیا اور جعفر حسین معراج کو اپنا ووٹ دینے کا ارادہ ظاہر کیا دورے میں حلق اسمبلی یاقود پورے کے انچارج یاسر عرفات، رکنے بلدیا نسرین سلطانہ مجلس کے سابق و موجودہ عراقی نے بلدیا کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین بھی موجود تھے مجلس کے سابق و 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 موجود تھے مجلس پارٹی اکبر الدین عویسی نے حلقہ اسیملی نامپلی کے مجلسی امیدوار محمد ماجید حسین کی انتقابی مہم اور روڈ شو میں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے اپنے روڈ شو کی شروعات چھوٹی مسجد اے سی گارڈ سے کی اور نامپلی دواقانی کی سڑک کے ایچ کے فنکشن ہال اور وکٹوریا ہوتل زیبہ باغ نے عوام سے فردن فردن ملاقات کی اور مجلسی امیدوار محمد ماجید حسین کو بھاری ایک سیرے سے کامیاب بنانے کی اپیل کی مقامی افراد نے اکبر الدین عویسی کا والہانہ استقبال کیا اور محمد ماجید حسین کو کامیاب بنانے کا ارادہ ظاہر کیا روڈ شو میں مقامی افراد کا ایک حجوم دیکھا گیا قائد مجلس اکبر الدین عویسی نے ضعیفوں بزرگوں اور قواتین سے ملاقات کر کے انہیں اپنا قیمتی وارڈ مجلس کے حق میں استعمال کرنے کی اپیل کی روڈ شو میں مجلسی کارپوریٹرز سابقہ کارپوریٹرز نمائندہ کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدید بھی موجود تھے موسیقی 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 جہاں آرہ لین اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی اس موقع پر صدر مجلس نے کارنر میٹنگ سے بھی خطاب کیا مجلس کی طرف سے کیے گئے ترقیاتی کاموں کا حوالہ دیا مقام عوام کی طرف سے صدر مجلس بیریسٹر اویسی اور احمد بن عبداللہ بلعلا کا والہانہ استقبال کیا گیا ملک پیٹ میں مجلس کی انتقابی مہم عوامی مہم میں تبدیل ہو چکی ہے مجلسی امیدوار احمد بن عبداللہ بلعلا کے دوروں میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہو رہی ہے اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر عبدالسلام شاہد کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے بعد میں احمد بلعلا نے عازم پورا ڈیویجن میں گروپ میٹنگ میں بھی شرکت کی مقامی عوام اور کارکنوں کی تعداد اس میں شریک تھی موسیقی موسیقی شہر میں صدر مجلس بیلیسٹر صددین عویسی کی قیادت میں مجلسی امیدواروں کی مہم میں زبردست جوش و قروش دیکھا جا رہا ہے بیلیسٹر عویسی نے ہفتہ کی صبح حلقے راجندہ نگر کے امیدوار سوامی یادوں کے لیے ایرا کنٹا چنتل میٹ اور سلیمان نگر میں توفانی مہم چلائی بیلیسٹر عویسی نے گھر گھر جا کر عوام سے بھی ملاقات کی مجلس امیدوار کو بھاری اکسیرے سے کامیاب بنانے کی اپیل کی اس موقع پر رکن کانسل مرزا رحمت بیک کے علاوہ پارٹی کے صدور و معتمدین اور کارکنان بھی موجود تھے مجلس امیدوار کو بھاری اکسیرے سے مجلس امیدوار کو بھاری اکسیرے سے مجلسی امیدوار کوثر محی الدین نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کر کے انتخابی مہین چلائی انہوں نے صبح کے وقت میں ازان انٹرنیشنل سکول جمالی کنٹا خطوبشاہ نگر راگہ کالونی گرامر کالونی کے علاوہ اس کے آس پاس کے علاقوں کا احاطہ کیا انہوں نے سیپیر کے وقت میں ابراہیم باغ ون مور نگر کالونی اور رام دیو گورا کا پیدل دورہ کیا اور مکینوں سے فردن فردن ملاقات کیا اور انہیں اپنا قیمتی ووٹ دینے کی اپیل کی مقامی افراد نے کوزر محی الدین کا شاندار استقبال کیا انتخابی مہین میں مجلسی کارپوریٹرز سابقہ کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی موسیقی موسیقی حلقہ اسمیلی چارپیٹرز کے مجلسی امیدوار میر ذوالفقار علی نے اپنی انتخابی مہین کی شروعات پرانا پل ڈیویجن سے کی انہوں نے پاردی وڑا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا پیدل دورہ کر کے عوام سے فردن فردن ملاقات کی اور انہیں بھاری اکسیرے سے کامیاں بنانے کی اپیل کی دورہ میں ان کے ہمراہ حلقہ اسمیلی چارپیٹرز کے انچارج محسین بن عبداللہ بلعلا رکھ نے بلدیا پرانا پل ڈیویجن راج موہن کے علاوہ محبان مجلس اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی سیپیر کے حقات میں انہوں نے پنجہ شاہ کوٹلا علی جا اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے عوام سے فردن فردن ملاقات کر کے اپنا قیمتی وارد مجلسی امیدوار کے حق میں استعمال کرنے کی اپیل کی دورہ میں مجلسی راکی نے بلدیا مصطفی علی مظفر سہیل محمود قادری نسرین سلطانہ کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین بھی موجود تھے موسیقی 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 انہوں نے کہا کہ پچاس سال میں سندگر حلقے میں ہوئی ترقی اور اب نو سالوں میں ہوئی ترقی کا جائزہ لیں اب سے پہلے جو نمائندگی کرتے تھے انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی ان کو بھاری اکثری سے کامیاب بنائیں گے تو وہ حلقے کو مزید ترقی دیں گے ہلقے اسیملی ملک پیٹ کے کانگریسی امیدوار کو مقامی عوام کا تعاون حاصل نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس امیدوار نے غیر مقامی افراد کو رقم دیکھر اکھٹا کر کے انہیں اپنی ریالیوں اور جلسوں میں شامل کر رہے ہیں کئی مقامات پر پیدل دوروں کے دوران مقامی عوام نے ان پر سوالات کی بوچھار بھی کی جس کے سبب یہ امیدوار شہر کے مختلف علاقوں سے مختلف گاڑیوں میں غیر مقامی افراد کے ذریعے اپنا انتخابی شو کر رہے ہیں بی آر ایس پاٹی کے ایم ایل اے پٹیل پائلٹ روہت ریڈی نے روہت ریڈی کے منی کنڈا اور تانڈور کے مکانات اور دفاتیر پر دھاوے کیے گئے ہیں انکم ٹیکس کی طرف سے کیے گئے اس دھاووں کے دوران غیر محصوب رقم بھی پائے جانے کی اطلاعات ملی ہیں روہت ریڈی کے حامیوں کی طرف سے نعرے بازی کی گئی بعد میں انہیں تحویل میں لیے جانے کی اطلاع ہے دوسری طرف حیدر آباد کے پرانے شہر میں کوہ نور گروپ کے ایم ڈی مجید خان کے مکان پر بھی انکم ٹیکس کا دھاوہ کیا گیا کنگز گروپ سے وابستہ شادی خانوں اور ہوتلز کے خلاف بھی کاروائی کی اطلاع ہے تاہم ابھی اس سلسلے میں مزید تفصیلہ سامنے نہیں آئی ہیں ٹاسک فورس اور سنگارڈی رورل پولیس نے دو جیپ کاروں پر چھاپا مار کر مزید تین کروڑ روپے مالیتی گانجہ زبکل لیا ہے سنگارڈی کے زلے ایس ای پی چنوری روپیش نے رورل پولیس سٹیشن میں ایک کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی ٹیم نے فلمی انداز میں گانجے کی سمگلنگ کرنے والی دو گاڑیوں پر چھاپا مار کر تلاشی لی تو ٹاسک فورس کو اس میں 635 کلو گانجہ دستیاب ہوا جس پر ٹاسک فورس نے گاڑیوں کے دونوں ڈرائیورز اور ایک کلینر کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کی گاڑیوں کو بھی ضبط کر لیا گیا پریس کانفرنس میں ڈی ایس پی ریمیش کمار سرکل انسپیکٹر سنگارڈی رورل پولیس انسریدر کے علاوہ دوسرے پولیس اہددار بھی موجود تھے اور آخر میں سرکیاں ایک بار پھر جہری crafted just for you میعار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منپرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جوڑی اور اس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے پندرہ ہزار سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جوڑی کہیں اور نہ ملیں ہر 916 ہال مارک جوڑی پر no making charges لو وی سٹیج کے ساتھ جہری اپنی زندگی کے خوشگوان لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہنیور بینکٹ ہال کے ساتھ مانگنی شادی والیماں بہت دے پارٹیز اینیورسٹری جیسے دگر تقریبات کے لیے فلی ائر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریٹ ہال سات سو لوگوں تک کے بہترین گنجائش کوالیفائیڈ ٹرینڈ مانیتمنٹ ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹیڈ سٹاف وسی اور سیکیور پارکنگ لیڈیز اور جینڈز کے لیے دو دو لیفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکجز ایک ہی کوہنیور بینکٹ ہال ٹولی چوکی ہیدر آباد عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی اچکے کے آلہ رہائش فلیٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماوین ون بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 ماوین گارڈن ٹاور سالر جنگ کالونی ٹولی چوکی ماوین ہائٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ ماوین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم ماوین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماوین پل اور ماوین ایویو سوریا نگر کالونی ٹولی چوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماس اپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز عالی کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ڈیسائٹ رت ندیب سپرمارکٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرباد رہیتو بندو کی رقم جاری کرنے الیکشن کمیشن نے دکھائی ہری جنڈی ہری شراؤ نے اعلان کیا کہ پیر کے دن کسانوں کے اکاؤنٹ میں ہوگی رقم جمع کانگریس کے چھے گیارنٹیوں کو کابینہ کے پہلے ہی اجلاس میں دی جائے گی منظوری اختیار میں بیروزگاروں کے مسائل حل کیے جائیں گے راہول اور پریانکا گانڈی کی انتقابی مہم بی آر ایس اور کانگریس ایک ہی سکھے کے دو رخ اختیار میں آتے ہی مسلم تحفظات کو قتم کر دیا جائے گا انتقابات انتہائی اہمیت کے حامل موڈی اور امیشا کے روڈ شوز اور جلسے عام مجلس کے امیدواروں کی مہم میں زبردست جوشک روش صدر مجلس بیریسٹر عویسی کی مختلف حلقوں میں توفانی مہم اور اکبر عویسی کا حلقے نام پلی میں روڈ شو ہیدر آباد اور تانڈور میں بی آر ایس لیڈر کے مکان اور پرانے شہر میں بھی بعض تاجرین کے مکانات پر محکم انکم ٹیکس کے دھاوے اور سنگاریڈی میں تین کروڑ روپے مالیت کا گانجہ ضبط دو ڈرائیورز ایک کلینر گرفتار اور دو کارے بھی ضبط کر لی گئیں ٹاسک پورس اور سنگاریڈی رورل پولیس کی کاروائی ناظرین خبر نمائیہ اختتام پذیر ہوا اپنے میزبان ماس فاروخی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ